اسلام علیکم فرنس ویلکم مائی چینل فورٹی وان فرنس آج بات کریں گے ہاو ٹو دیٹ لائسنس ان یو ای دوبائی یعنی کہ یو ای میں ہم لائسنس کیسے حاصل کر سکتے ہیں اس پر خرچہ کتنا آئے گا اس کیلئے کیا ڈوکیمنٹ درکار ہیں اور گلد کونٹریز سے جو لوگ یو ای میں آتنا چاہتے ہیں اور یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ سر ہمارے لیے کیا پروسس ہے سارا ای ٹو زیٹ ڈیٹیل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں غور سے سنیے گا یاد رکھے گا کہ اگر آپ کو یو ای میں لائسنس لینا ہے تو آپ کے پاس ویلیڈ ویزا ہونا ضروری ہے یعنی کہ آپ کے پاس ریزیڈنٹ ویزا یا ایمپلوئیمنٹ ویزا آپ کے پاس ہونے ضروری ہے آزاد ویزا فریلینسر ویزا جسے ہم کہتے ہیں وہ آپ کے پاس ہونے ضروری ہے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ فائل کول سکتے ہیں یا آپ کا ہزبینٹ ویزا ہے دیپینڈنٹ ویزا ہے تو بھی آپ فائل پر کول سکتے ہیں ویزت ویزا ویزا پر آپ یہاں پر فائل نہیں کھل سکتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ فائل کے لئے apply کرتے ہیں یا آپ فائل آپ کا پول جاتا ہے نو سو ستر درہم ٹائپنگ سٹر میں آپ جاتے ہیں تو اس کا آپ کا جاتا ہے اس کے بعد کیا process ہوتا ہے کہ آپ کا i-test ہوتا ہے i-test آپ کا سو درہم میں ہو جاتا ہے تقریباً وہ آپ کا ہو جائے گا تو اس کے بعد کیوں آئے ٹیسٹ کیوں ہوتا ہے آنکھوں کا ٹیسٹ اس لیے ہوتا ہے کہ اگر آپ کی نظر کمزور ہے تو پھر آپ کو چشمہ لگانا پڑے گا ٹرائنگ کرتے وقت یہ آپ ان کا اصول ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بکس وغیرہ دی جاتی ہیں آپ کو ٹوشن دی جاتی ہے تیوری ٹیسٹ جو تیوری کے بارے میں اشارے وغیرہ سگنلز جو سائن بورڈ لگے ہوتا ہیں اس کا آپ کو ٹوشن دی جاتا ہے اسکول کی طرف سے یاد رکھئے گا جب آپ کی مکمل ہو جاتی ہے تو اس کو تیوری ٹیسٹ کیتے ہیں وہ ٹیسٹ جو نہایت کی آسان اتنا مشکل نہیں ہے اس کے بارے میں نے ایک تفسیری ویڈیو بنائی ہے اس کا لنک میں دیسکرپشن میں دے دوں گا کہ کس طرح تیوری ٹیسٹ پاس کر سکتے ہیں آسان اتنا مشکل نہیں ہے آپ چاہے کمپیوٹر پر دے دیں یا آپ منوالی دے دیں مشکل نہیں ہے جن لوگوں کو پڑھنا لکھنا ہی آتا تو اس ان کو منوالی کراتے ہیں جن لوگوں کو موبائل ایکسپرٹس ہیں آج کل کے انگ جنرگیشن تو کمپیوٹر ریپی کر لیتے ہیں تو مشکل نہیں ہے دیوری ٹیسٹ اس کے بعد کیا آتا ہے کہ جو آپ کو کہاں پر یہ سستہ ہے یاد رکھئے گا کہ دوبائی میں سکولز ڈیفرنٹ ہیں اور ابودابی میں ایک ہی سکول ہے ابودابی سٹی میں ایک ہی سکول ہے اور وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا خرچہ بہت آسان آسکتا ہے اگر آپ کے پاس پاکستان کا یا انڈیا کا یا نیپال کا آپ کے ملک کا ویلیڈ لائسنس ہے آپ کے پاس لائسنس ہے وہاں کا اپنے ملک کا تو آپ ٹرائی دے سکتے ہیں جس کو گولڈن ٹرائی کہا جاتا ہے گولڈن ٹرائی ابودابی میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ لائسنس ہے آپ کا ویلیڈ ہے تو آپ کو ٹرائی دیتے ہیں کہ اپنے ملک میں گاڑی چلے گئے تو آپ گاڑی چلا لیتے ہیں پاس کر لیتے ہیں تو آپ کا خرچہ دو ہزار سے دو ہزار پانسو تک آ جائے گا اگر آپ کے پاس پاس نہیں ہوتے تو پھر الگ سے خرچ آتے ہیں میں آپ کو سارے دل بتا رہا ہوں اس کے علاوہ دبائی میں جو ہے اگر آپ کے پاس آپ کا جو لائسنس ہے پاکستان کا انڈیا کا بنگلہ دیش کا نپال کا جدر کا بھی ہے وہ لائسنس پرانا ہے پانسال سے اور ویلڈ ہے یعنی ایکسپائر نہیں ہوا ہے تو آپ کو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو چالیس کلا سے نہیں لینے پڑیں گی آپ کو بیس کلا سے لینے پڑیں گی وہ بیس کلا سے جو آپ کی نہیں لیں گے اس کا خرچہ آپ کے لیے بچ جائے گا خرچہ کتنا آ سکتا ہے اگر مثال کی طور پر آپ کی ٹرائی فرس ٹرائی میں نہیں لے رہتے پاکستان میں تو یعنی کہ سوری آپ یہاں پر فیل ہو جاتے ہیں اب دبائی میں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پانچ ہزار چے ہزار سات ہزار بھی آ سکتا ہے وہاں تک ہچاؤ یا زیادہ بھی آ سکتا ہے دس ہزار تک بھی آ سکتا ہے جو لگ ٹرائی دیتے ہیں اور فیل ہوتے رہتے ہیں لیکن آپ درئے ہیں نہیں آپ کو کیا کرنا ہے آپ جب بھی پاکستان انڈیا سے ہیں تو وہاں پر ڈرائیونگ سیکھیں بزا دیں خود جب میں چوٹا تھا میں والا یہاں پر یہاں اپنے چوٹا سا گاؤں ہیں اس میں ایک آدمی کے پاس گیا جو میں نے اسے کہا کہ میں آپ کو پیسے دینے کے لئے تیار ہوں گا اب مجھے گاڑی سے کھائیے گا تو وہاں نے تو نہیں سکھائی لیکن پھر بھی لیکن پھر بہت سیکھ کر یہاں سے گیا تھا تو آپ پاکستان سے سیکھر آئیں گے تھوڑے بہت مضبوط کے لئے یاد رکھیے گا ڈرائیونگ لائسز اس کے لئے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یاد رکھیے گا دو قسم کے لائسز ہوتا ہے ایک آٹومیٹک لائسز ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے مینوال لائسز آٹومیٹک لائسز آپ کو بہت جلدی مل جاتا ہے فرس سے سیکنڈ ٹرائی میں لیکن اس کے ساتھ صرف آپ ٹیکسی چلا سکتے ہیں اور اتنا یا آفیس کے لئے جا سکتے ہیں آسکتے ہیں یا آپ کی ذاتی گاڑی ہے اور اس کے علاوہ مینوال لائسز ہے اس کی بہت اہمیت ہے کیونکہ فیکٹری میں بھی آپ کی ضرورت ہوتی ہے کنسٹرکشن کمپنی بھی بھی آپ کی ضرورت پڑھ سکتی ہے یا کسی بھی جگہ پر کیونکہ اس میں ہر فن ماہ بھولا ہو سکتا ہے یعنی کہ آپ کو جو ہوتا ہے نا الانڈر ہونا چاہیے تو آپ کے پاس اگر مینوال لائسز ہے تو آپ تریٹن پیکپ بھی چلا سکتے ہیں چھوٹی گاڑی موٹر بھی چلا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ ہائی ایس بھی چلا سکتے ہیں تو یہ ڈیفرنٹ ٹائپ بھی ہو سکتے ہیں مینوال میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے بہت جلدی آسانی سے مل جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو لائسز ہے جو ڈبائی کا ye کا لائسزز اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ آپ اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں کنورٹ کس طرح کر سکتے ہیں دوسرے لندن میں جائیں گے انگلین میں جائیں گے تو آپ کا کنورٹ ہو جاتا ہے وہاں کے لائسزز میں جیپان میں جائیں گے تو وہاں پر کنورٹ ہو جاتا ہے اور اس کا جو فرانس سے وہاں بھی بکنورٹ ہو جاتا ہے آپ کو ایک رتی ایسیٹ پر مل جائے گا کہ آپ کا لائسنس کہاں پر یعنی کی چینس ہو سکتا ہے اس ملک میں چینس ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جو ریکوائیٹمنٹ ڈوکیمنٹ ہے آپ کو جو درکار ہوں گی تو آپ کے پاس پاس فوٹوکوپی ہونی چاہیے آپ کے پاس آپ کے ویزے جو ہے اس کی فوٹوکوپی ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ آپ کے ایڈی فوٹوکوپی آپ کو لے کر جانے ہوگی جب آپ فائل کھولیں گے تو آپ کے پاس فوٹوکوپی ہونی چاہیے اس کے علاوہ جب آپ تیوری ٹیس پاس کر لیتے ہیں جو کہ بہت ہی آسان ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پارکنگ کی ٹریننگ دی جاتی ہے اس کے ساتھ ایک چڑھائی کی ٹریننگ دی جاتی ہے اسکول کے اندر ہی ہوتا ہے اور اسکول کے اندر ہی سکول ٹیچرز آپ سے اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں جب اس میں آپ پاس ہو جاتے ہیں تو آپ کو روڈ پر اجازت دی جاتی ہے باہر روڈ پر آپ کو ٹریننگ دی جاتا ہے آپ کے پاس ٹیچر موجود ہوتا ہے انسٹرکٹر موجود ہوتا ہے تو آپ وہ روڈ پر ٹریننگ دیتا رہتا ہے جب آپ کلاسز پورے کر لیتے ہیں تو آپ کا فائنل ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ یہاں کی گورنمنٹ پولیس والے خود لیتے ہیں اور وہاں پر آپ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ پاس کرتے ہیں فیل کرتے ہیں اگر آپ پاس ہو جاتا ہے تو الحمدللہ لیکن اگر آپ پاس نہیں ہوتے تو یاد رکھئے گا کہ آپ کو دوبارہ سے کلاسز لینے پڑھیں گی جو ہر کلاس آپ کو تقریبا یعنی کہ آٹھ کلاسز ہوتی ہیں اور ساٹھ درم میں آپ کو پڑھتی ہیں تو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر آپ خرچہ کتنا آ سکتا ہے اگر ہم فرس ٹائم پر پاس نہیں ہوئے تو پھر ہمارا کتنا خرچہ آ سکتا ہے یاد رکھئے گا کہ آپ جتنی بار فیل کریں گے اتنا آپ کا خرچہ بڑھ جائے گا پانچ ہزار سات ہزار اتنا خرچہ آ جاتا ہے بعض اوکا تو دس ہزار تک بھی چلے جاتے ہیں لوگ بارہ ہزار تک بھی کیونکہ وہ پاس نہیں کر پاتے ڈڑتے ہیں بیچارے تو آپ کو ڈرنا نہیں ہے اگر پاکستان انڈیا سے سیکھ لیں تو بہت اچھا ہوگا اگر اس میں اچھے ہیں یہاں پر سیکھیں بہت سکلڈ ہے یہاں پاکستان میں چلا سکتے ہیں وہاں پر آپ کو کوئی بھی گاڑی نہیں دے گا کیونکہ وہاں پر قانون سخت ہے کہ آپ گیس بھی نہیں کر سکتے دوبائی میں دو قسم کے پیکج ہیں ایک ریگولر پیکج ہے ایک لام سم پیکج ہے ریگولر پیکج جو ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے ڈیفرنٹ سکولز کا ہوتا ہے مثال کے طور پر برحاسا میں پانچ سو پچاس درام ساٹھ درام کے آپ کو کلاس پڑھتی ہے اور جو لام سم پیکج ہے اس کی بہت زیادہ کوسٹ ہے تقریباً وہاں پر پانچ سو پچاس ہوتے ہیں کلاسوس کے مہینے کے تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ نو سو پچاس درام آپ لام سم پیکج لام سم پیکج اس لئے میں گئے کہ اگر آپ نے بلکل گاڑی نہیں چلائی تو پھر آپ لام سم پیکج میں چلے جائیں ورنہ جو آپ کا مثال کے طور پر ریگولر پیکج اگر آپ نے تھوڑی گاڑی چلی ہے تو میں آپ کو سگیچ کروں گا کہ آپ یہ ریگولر پیکج لے لیں اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھئے گا کہ جو چھوٹی گاڑی کا ہے اس کا خرچہ لگ ہے بڑی گاڑی کا الگ ہے اور بس جو آگئے ٹرگ ہے اس کے لئے ہائیوی ویکل ڈرائیو اس کا خرچہ لگ ہے اور بس کا الگ ہے چھوٹی گاڑی کا الگ ہے اور اس کے علاوہ جو آپ کی جسی سی کنٹری کے ہیں جسی سی کنٹری کے پوچھ رہے ہیں کہ ہم اگر وہاں پر آئیں گے تو ہمارا کیا ہوگا یاد رکھئے گا کہ جسی سی کنٹری سے آپ آئیں گے آپ کے پاس وہاں کا ویلی لائسنس ہے ویلی لائسنس وہاں کا ایکسپائر نہیں ہوا ہے تو پھر کیا ہو سکتا ہے کہ آپ دبائی میں آئیں گے تو آپ کو ڈیریکٹ ٹیسٹ دیے جائے گا جس کا دو ہزار دو سو چھوٹیس درم اتنے آپ کے آئیں گے تو آپ کو ٹیسٹ دینا پڑے گا اس میں اگر آپ پاس ہو گئے تو الحمدللہ ورنہ آپ کو پھر کلاسز لینے پڑیں گے اس کے علاوہ یہی باتی تھی میں نے کہا اپنوں کے ساتھ شیئر کر دوں میرے چودہ سال ہو گئی میں نے دو ہزار نو میں ٹیسٹ دیا تھا اور چودہ اگس کو میں نے اپنا لائسنس حصول کیا تھا الحمدللہ اور اس دن میں خوشی سے رہایا تھا کیونکہ اس وقت کانون یہ تھا کہ جس پروینس آپ کے دبائی کا پروینس کا ویزا ہے تو آپ کو وہاں پر apply کرنا پڑے گا اب حضابی کا ہے تو اب حضابی کا اب مجھے معلوم نہیں ہے کیونکہ آپ یہ پوچھ سکتے ہیں ابھی میں نے نہیں پوچھا کہ اگر آپ کا لائسنس یعنی کہ ویزا جو ہے اگر آپ کا دبائی کا ہے تو آپ کو دبائی میں فائل open کر سکتے ہیں اور ابھی آپ transfer بھی کر سکتے ہیں اس زمانے میں تھا کہ آپ transfer نہیں کر سکتے ہیں آپ کا حضابی کا ہے تو اب حضابی میں ہے دبائی کا ویزا ہے تو دبائی میں ہے شارجہ کا ویزا ہے تو شارجہ میں ہی اپنے فائل پورنا پڑے گا ابھی آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو یہ ساری تفصیل تھی اتنی ای to z تفصیلات آپ کو کوئی نہیں بتائے گا یاد رکھے گا کہ اگر آپ پاکستان سے لائسنس اپنا لے جاتے ہیں آپ کو یہاں پر سے تھوڑا بہت ٹرین ہے تو بہت ویلیو ہے یہ جو لائسنس ہے اس کی بہت ویلیو ہے کیونکہ آپ کو اگر مل جاتا ہے ایک کمپنیاں سے نکلتے ہیں تو آپ کے لئے سوک جگہ چانسز ملتے ہیں جو اپس کے تو میں نے کہا آپ لوں گے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کرتوں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل فوڈیون کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر پڑایا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے دوست احباب جو پاکستان میں ہیں ان کو یہ ویڈیو لازم بیجیں تاکہ ان کو فائدہ حاصل ہو اور وہ آنے کے وقت تیاری میں ہو اور ان کا ذہن پھلا ہو تو آج کے لئے تنہی ملیں گے دوسری ویڈیو میں خدا حافظ